بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم نے c++ کے بیسک سٹرکچر کے بارے میں دیکھا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری c++ میں ہیڈر فائل کیا ہوتی ہیں ہمیں ان فنکشن کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ سٹینڈر لیبریری کیا ہوتی ہے اور ہم ایک آوٹپوٹ کو کس طرح سے جنریٹ کروا سکتے ہیں c++ پروگرام کے اندر آج ہم جو ہے کومنٹس کے بارے میں پڑھیں گے اور نیو لائن لینا اگر ہم نے c++ پروگرام میں لینے ہیں تو وہ کس طرح سے لے سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم سکھیں گے سب سے بہلے میں اپنا جو کمپیلر اسے اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک نیو جو فائل اسے جنریٹ کرتا ہوں یہاں پہ لیکچر ٹو کے نام سے لیکچر ٹو دوٹ سی پی پی ٹھیک ہے دوٹ سی پی پی لکھنا لازمی ہے کیونکہ جب ہم یہاں پہ اسٹمال کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ مختلف جو پروگرامنگ لینگویجز میں جو کام کرتے ہیں تو جو ایکسٹینشن ہوتی ہے جس پروگرامنگ لینگویج کی ہے وہ لکھنا لازمی ہوتی ہے ورنہ جو یہ ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتا ہمارا جو ویل سوڈی ہے کہ یہ کون سی فائل ہے مطلب کس طرح سے کس فائل کس سی پروگرامنگ لینگویج میں اس کو ایکسپیوٹ کروانا ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں سب سے پہلے سی پی پی لکھے اور یہاں پہ جو ہم نے لازٹ ٹائم کو لکھا تھا اسی کو میں یہاں پہ ریپیٹ کرتا ہوں انکلوڈ آئے سٹرین ٹھیک ہے using namespace sd یہ لکھوں گا پھر میں main function کے بارے میں لکھوں گا ٹھیک ہے integer main اور یہاں پہ میں ایک سیمپل سی output دے رہتا ہوں welcome to c++ course ٹھیک ہے یہ میں نے اپنی جو ہے چھوٹی چھے output دے دی ہے اور اس کے بعد میں return کر دیتا ہوں zero کومنٹس ہوتے کیا کومنٹس جو ہوتے ہیں وہ c++ code کو explain کرنے کے لیے use ہوتے ہیں اس کو readable بنانے کے لیے فرض کریں کہ میں نے جو ہے پانچ سال بعد ایک اپنا میں نے code لکھا ہے ہزار لائنوں کو اور مجھے ضرورت پڑ گیا ہے پانچ سال بعد اسی code کی تو میں کیا کروں گا کہ وہ ہی code اٹھاؤں گا اب اس code میں میں نے ظاہری بات اب آگے چل کے ہم functions پڑھیں گے ہم دیکھیں گے functions کیا ہوتے ہیں classes کیا ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے تو میں use کروں گا وہ ہی code اور اس میں جو ہے functions جو میں نے لکھے ہوں گے اس کے اوپر میں comments لگا دوں گا تاکہ جب میں دوبارہ سے وہ پانچ سال بعد function وغیرہ یا وہ code دیکھوں تو مجھے اس کی function کی جو functionality یا کیا work کر رہا ہے وہ function مجھے اس کے بارے میں پتہ لگیا اب مجھے دوبارہ سے وہ خپنا آنا پڑے یا وہی time لینا پڑے دوبارہ code لکھنے میں میں ایک دفعہ وہاں پہ دیکھوں گا کہ یہ function یہ کر رہا ہے یہ function یہ چیز کر رہا ہے اور مجھے زیادہ اس پہ زیادہ جو ہے میند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے function اس لیے comments اس لیے use ہوتے ہیں کہ ہمارے جو ہے پروگرام کو ہے وہ easy بنا دیتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ جو ہم نے program لکھے ہیں ہم ظاہری بات ہم جب استعمال کریں گے اسے تین چار مہینے بعد بھی کہہ لیں تو ہمیں وہ یاد نہیں رہے گا کہ یہ ہمارا working کیا ہو رہی ہے یہاں پہ تو اس کے لیے ہم comments کے use کر لیتے ہیں وہ ہمیں بتا لیتا ہے comments کہ یہ میں نے comment یہ جو ہے آپ کا function یہ کام کر رہا ہے یہ جو یہ line ہے یہ یہ کام کر رہی ہے ٹھیک ہے تو comments جو ہوتے ہیں وہ دو types کے ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے آپ کا single line comment ٹھیک ہے single line comment جو ہوتا ہے آپ سب سے پہلے اس میں دو forward slashes لگاتے ہیں اور جو forward slashes لگا کہ اس کے آگے آپ جو بھی لکھو گے line کے end تک وہ آپ کا ignore کر دیا جاتا ہے مثلا میں یہاں پہ لکھتا ہوں this is my first program اب یہ میں نے لکھا تو یہ میرا line کے end تک ignore کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں اس کو compile کرتا ہوں تو میرا جو output آئے گی وہ welcome to c++ course یہ میری output آگیا ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح میں next line پہ چلے جاتا ہوں یہ تو ہو گیا single line comment ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں لکھ جاتا ہوں i leave in dash اب یہ ہو گیا میرا multi line comment لیکن یہ تو single line comment تو ہمارا ہی لگ گیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو multi line comment وہ لگے سیکن جو ہمارے ڈیٹائپ ہوتے ہیں multi line کے ہوتے ہیں یعنی دو لائنوں سے یا تین لائنوں پہ یا چار لائنوں پہ جتنی بھی لائنوں پہ آپ میں کرنا ہے تو multi line comment کس طرح سے لگاتے ہیں کہ ہم اس میں ہم single line بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ فرض کریں کہ میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں تو یہ میرا single line comment بن رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دفعہ multi line comment start کروں اور اس کو start کرنے کا طریقہ کیا کہ آپ سب سے پہلے forward slash لگائیں ٹھیک ہے اور start static کا جو sign ہے وہ لگا دیں ٹھیک ہے اور جہاں پہ آپ نے جو اپنا جو multi line comment سے end کرنا ہے تو اس کے لئے آپ سب سے پہلے static لگائیں اور دوبارے سے forward slash لگا دیں گے تو یہ آپ کا multi line comment بن جید ہے ٹھیک ہے اب یہ ہم نے دو comments کی ٹائوٹ دیکھ لیے نیکس جو دیکھتے ہیں اب یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اور جو ہے جو line insert کرنا چاہتا ہوں اور میں اس میں لکھتا ہوں کہ c out اور اس میں میں لکھتا ہوں کہ c plus ٹھیک ہے simple لگ جیتا ہوں c plus program ڈرام ٹھیک ہے یا کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ہم نے صرف line اس کو میں compile کرواتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ میرا یہ آگیا جی welcome to c plus plus course حالان کہ میں یہاں پہ c plus program جو ہے یہ c کیا گیا آگیا حالان کہ میں نے کیا کیا تھا کہ new line پہ لکھا جب تک آپ پہ new line کو بتاؤ گی نہیں کمپائلر کو کہ یہاں پہ یہاں سے insertion operator ہے یہ ہمارے insertion operator کا لاتا ہے یہ جو دو سائن ہے آپ کو less than کے نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے insertion operator کا لاتا ہے insertion operator کو میں add کروں گا اور اس کے بعد میں یہاں پہ لکھ دوں گا handle یہ handle manipulator ٹھیک ہے اس کو میں لکھوں گا handle manipulator یہ predefined functions ہوتے ہیں جو کہ ہم c++ program میں use کرتے ہیں اور یہ different manipulator جو ہوتے ہیں different type کے manipulator بھی ہوتے ہیں اور بھی manipulator ہیں تو handle بھی ایک جو ہے manipulator ہے اور یہ جو manipulator ہوتے ہیں نا یہ formatting change کرنے کے لیے use ہوتے ہیں output جو ہم لیتے ہیں نا اس کی جو formatting ہوتی ہے اس کو جو ہے change کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ use ہوتے ہیں اچھا اب میں اس کو یہاں پہ جو ہے execute کرتا ہوں program کو اب یہ دیکھیں میرا جو ہے program یہ جو ہے ایک جو ہمارے جو second lineup وہ new line پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے new line لینے کے لیے اسی طرح میں ایک اور طریقہ بھی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ manipulator کا use نہ کروں گا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ escape sequence ہوتا ہے slash n ٹھیک ہے اور وہ back slash n ہوتا ہے ہم نے پہلے جو یہ ہے forward slash دیکھے تھی یہاں پہ ٹھیک ہے black slash کا ہم نے یہاں پہ استعمال کرنا ہے back slash کیسے استعمال کریں گے یہ جو ہوتی ہے یہ آپ کی back slash ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ n کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے new line کے لیے یہ use ہوتا ہے سوری اچھا یہاں پہ جو ہے یہ back slash n میں نے کیا تو یہاں پہ جو ہے یہ new line کے لیے use ہو گیا ٹھیک ہے black slash n آپ جیسے کریں گے تو اس کو پتہ لگتے گا کہ یار ایک new line یہاں پہ generate کر دو ٹھیک ہے back slash n کی اب اس کے بعد میں میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں i leave in میں نے لکھا تو back slash n کے بعد وہ کیا کرے گا کہ یہاں پہ جو ہے i leave in لکھ دیا لیکن i leave in کے آگے جو کیونکہ new line نہیں لی تھی ہم نے تو اس نے جو c++ پروگرام تھا اس کو اس ہی کے آگے generate کر دیا تو اس کے آگے تھوڑی سی space تھی اس لیے وہ space بھی یہاں پہ شکروا رہا ہے یہ بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ جو آپ space دیں گے اپنے یہاں پہ inverted commas کے اندر وہ اس پرنٹ کروائے گا ٹھیک ہے تو اس کے اب یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ i leave in کے آگے میں ڈوٹ ڈوٹ لگا کے back slash n لکھتا ہوں یہاں پہ black slash لکھا اور n لکھتا ہوں یہاں پہ new line کے لیے ٹھیک ہے تو دوبارہ سے میں یہاں پہ کرواتا ہوں تو یہ تینوں جو ہیں welcome to c++ i leave in اور c++ program یہ تینوں جو ہیں تینوں different lines پہ شروع ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا new line کا ایک تو یہ ہے کہ آپ handle manipulator کو use کرنے سیکنڈ یہ ہے کہ آپ new line slash back slash n کا use کرنے ٹھیک ہے یہ سیکنڈ طریقہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے back slash n میں نے آپ کو بتانا ہے کہ escape sequence ہے ٹھیک ہے new line insert کرنے کا اس کے علاوہ بھی مختلف escape sequence ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ چھوٹے موٹے escape sequence ہے مثلا میں یہاں پہ کر دیتا ہوں welcome to c++ program جو ہے میں یہاں پہ slash tab black slash کرتا ہوں اور t لکھتا ہوں تو black slash t جو ہے یہ tab کے لیے جو ہوتا ہے مطلب یہ ایک tab جو آپ کو پتہ seven spaces کے equal ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ جو ہے spaces insert کر دے گا ٹھیک ہے یہ اگر آپ نے space insert کرنی ہے تو آپ یہاں پہ black slash t کرتے جائیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ جو ہے وہ tab کر سکتے ہیں یہ آپ کا c++ program course یہاں پہ آگا welcome to یہاں پہ آگا مثلا اس نے state insert کر دیا اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں یہاں پہ ختم کرتا ہوں اس کو جو c++ course ہے یہ inverted commas کے اندر ہے تو inverted commas کے اندر آپ کیسے لے کے آسکتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ کیا inverted commas کے اندر میں لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے دونوں inverted commas کے اندر کر دیا لیکن یہ کیا یہ یہاں تو یہ error show کروا رہا ہے وہ اس لئے error show کروا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ کا وہ welcome to کا ختم کر رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے پھر وہ آپ کو دوبارہ سے وہ کہہ کرتے ہیں insertion operator لگا کے اور ٹھیک ہے اور inverted commas کے اندر لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو وہ چیز آپ کو کرنی پڑے گی لیکن وہ تو ہم نے کرنی نہیں ہم نے جو ہے اسی کے اندر جو ہے نا وہ settings کرنی ہے اور اسی طرح سے ایک طریقہ تو یہ ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ دوبارہ سے لگائیں اور دوبارہ سے inverted commas کے اندر وہ آگے والا سارا لکھیں ایک طریقہ تو یہ ہے backslash لگائیں گے یہاں پہ اور یہاں اس inverted commas کے پہلے بھی backslash لگا رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس میں اب جو ہے ہم اس کو execute کریں گے تو یہ inverted commas جو ہے as it is print ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ double inverted commas کو print کرنے کے لیے اور اسی طرح یہ اگر آپ نے backslash جو ہے اس کو print کروانا تو ایک backslash کو print کروانے کے لیے یہاں پہ میں یہ ختم کرتا ہوں اگر یہاں پہ backslash کو میں نے print کروانا تو ایک backslash کو print کروانے کے لیے آپ کو دو دفعہ blackslash لگانے پڑے گی ٹھیک ہے دو دفعہ لگائیں گے تو ایک دفعہ یہاں تو print ہوگی اور اگر آپ ایک دفعہ لگائیں گے تو وہ error generate کر دے گا ٹھیک ہے یہ تھی تھوڑے escape sequence دو تین escape sequence بھی ہم نے اس کے ساتھ کر لیا آگے بھی پڑھیں گے escape sequence کے بارے میں لیکن ابھی فیلال ہم اتنا ہی کریں گے سب سے پہلے آج کی ویڈیو میں ہم نے comments کے بارے میں پڑھا ہے comments کی دو ہم جو ہے backslash n کے ذریعے اس کے علاوہ ہم نے tab دیکھا کہ tab horizontal tab ہم نے لگانا ہوئے کچھ بھی program کی ایک مخصوص line کے اندر tab کی جو ہے وہ formatting کرنی ہو تو وہ کس طرح سے کریں گے اس کے علاوہ ہم نے backslash character دیکھا وہ insert کرنا ہو اس کے علاوہ ہم نے double quits دو ہے وہ اگر insert کرنی ہو تو وہ دیکھیں ہم کس طرح سے insert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چار پانچ چیزیں ہم نے آج کی ویڈیو میں دیکھی ہے ابھی کے لئے آپ نے اتنا ہی کرنا ہے نیکس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ variable declaration کریں گے کہ variables کو کس طرح سے declare کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ